موسیقی نمسکار میں ہوں پریشاند کٹھارے اور آج بات بنگال کی ممتہ سرکار کے انٹی ریپ پل کی کیا واقعی دس دن میں ہوگی آروپی کو فانسی نو اگست کو کولکاتا کے آرجکر میڈیکل اسپطال میں ٹرینی ڈاکٹر سے ریپ مردر کے بعد راجس سرکار پر محیلہ سرکشا کو لے کر سوال اٹھ رہے تھے ممتہ سرکار نے تین ستمبر کو پشم بنگال ویدھان سبھا میں انٹی ریپ بل پیش کیا تھا بنگال سرکار نے بلکو آپ راجتہ وومن اینڈ چائلڈ بل دو ہزار چوبیس نام دیا تھا اس کے تحت پولس کو ریپ کیس کی کس دن میں جانچ پوری کرنی ہوگی ویدھان سوا سے پاس ہونے کے بعد بلکو راجبال کے پاس بھیجا گیا گورنر نے بلک میں کئی خامیوں کا حوالہ دیتے ہوئے سے راشت پتی کے پاس بھیج دیا راشت پتی کی مہر لگنے کے بعد ہی بل کانون میں بدل سکے گا لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں آخر پرستاویت کانون میں کیا کیا پرابدھان ہے بی این ایس بی این ایس ایس اور پاکسو میں بدلاؤ کرنے کے بعد راج سرکار کے اپراجتہ مہلہ اور بال ویدھیک دوہزار چوبیس میں جو خاص پرابدھان ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں دراصل چارشیٹ داخل ہونے کے بعد فاسٹ ٹریک کوٹ میں تیز دن میں یون اکیڑن کے معاملوں کا نبڈارہ ہو بی این ایس ایس میں یہ عوضی ساٹھ دن کی ہے دوسرا اپرات کی پہلی رپورٹ درڈ ہونے کے اکیس دن کے بھیتر جانچ پوری ہونی چاہیے بی این ایس ایس میں یہ عوضی ساٹھ دن کی ہے اس طرح کا پرات کرنے کے لیے آجیون کاراواز یا مرتی ادنڈ اور چورمانہ ساتھی دونوں کے پرابدھان کیے گئے اس کے علاوہ سروائیور کی پہچان سارف جن نے کرنے پر سخت قانون کا پرابدھان اس میں کیا گیا ہے اور اگر کوئی بینہانومتی کے مقدمے سے جڑا ویورن یا جانکاری سارف جن نے کرتا ہے تو اس کو تین سے پانچ سال کی سزا کا پرابدھان ہے اور جو بڑا پرابدھان اس سے پہلے بلاتکار کرنے پر دس سال کی سزا گیا اگریف معاملے میں بیس سال کی سزا کا پرابدھان تھا لیکن اب اسے بڑھا کر آجیون کاراواز کی سزا کر دیا گیا ہے وہ ناوالک کے ساتھ بلاتکار معاملے میں پہلے نیونتم دس سال کی سزا تھی لیکن اسے بڑھا کر آجیون کاراواز کر دیا گیا ہے ایک اور جو بڑا پرابدھان ہے بلاتکار اور چوٹ پہنچ جانے کے معاملے میں جس سے محلہ کی موت ہو جائے تو ایسی استثیتی میں موت کی سزا اور جرمانے کا پرابدھان کیا گیا ہے اس سے پہلے نیونتم بیس سال کی سزا کا پرابدھان تھا اگر کوئی ویکتی بار بار بلاتکار کرتا ہے تو ایسی استثیتی میں آجیون کاراواز یا مرتیو دنڈ کے ساتھ جرمانہ شامل ہے ان معاملوں کے لیے سپیشل ٹاسک فورز بنانے کا پرابدھان ہے اور جب سنبھا ہو مکھ جانچ عدیقاری محلہ ہونے کی بات کہی گئی یعنی محلہ جانچ عدیقاری ہو تو اور بہتر ایسے معاملے ہیں اب قانون لاغو ہوگا کیسے یہ بھی سمجھ لیجئے دراصل سنویدھان کے انسارہ آپ راتے قانون کے اندر اور راجیوں دونوں کے انترگت آتے ہیں اور کئی راجی اس میں اپنے مطابق سنشودھن بھی کرتے رہتے ہیں فلال پشن بنگال کی ویدھان صبح نے اس قانون کو پارت کر لیا ہے اب یہ ویدھیک راجی پال کے پاس سے ہوتے ہوئے راشت پتی تک پہنچ گیا ہے ایسے میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ راجی پال کی منظوری کے بعد کیا راشت پتی اس ویدھیک کو واقعی ہری جھنڈی دکھائیں گی سوال اس لیے بھی ہے یہ چونکہ دوہزار انیس میں آدھر پردیش اور دوہزار بیس میں مہاراشت نے بھی ایسے قانون پارت کیے تھے جس میں بلاتکار کے معاملے میں سزا کو اور بڑھایا گیا تھا اور یہ دونوں قانون ابھی بھی راشت پتی کے پاس لمبت ہیں اگر پشن بنگال کے اس قانون کو راشت پتی سے انمتی مل جاتی ہے تو راج میں ہو رہے بلاتکار کے معاملوں پر یہ سنشودھت قانون لاغو ہو جائے گا لیکن اس قانون پر جانکاروں کی بھی اپنی اپنی رائے ہیں ان کے اپنے اپنے وچار ہیں کچھ کہتے ہیں کہ قانون کو سمجھنے والے جانکاروں کا کہنا ہے کہ یہ قانون جلد بازی میں لائے گیا پشن بنگال کے مطالب تو کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ویوہارک نہیں کچھ پریکٹیکل باتیں اس میں ہیں نہیں وہ کیسے ہیں یہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے اور کیا دکتیں آسکتیں یہ بھی سمجھ لیجئے وششک یہ بھی کہتے ہیں کہ موت کی سزا نیوارے کرنا غیر قانونی ہے ساتھی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 1983 میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ موت کی سزا درلپ سے درلپتم معاملوں میں ہی دی جاتی ہے اور اسیانی وارے نہیں کیا جا سکتا یعنی ریئر آف ریئرسٹ معاملوں میں سزا دی جاتی ہے اب حالانکہ اس پر سیاست بھی ہوئی جو پشن بنگال کے راجپال ہیں انہوں نے کئی سوال اٹھائے تھے ممتہ سرکار پر اور حالانکہ ان کی طرف سے جو بل تھا اسے آگے بڑھا دیا گیا ویدیہ کو آگے بڑھا دیا گیا ہے راجپال کے پاس معاف کی جگہ راشت پتی کے پاس بھیج دیا گیا ہے انتظار راشت پتی کی منظوری کا ہے لیکن راشت پتی کے پاس پہلے سے کائی بل انتظار کر رہے ہیں ان کی سگنیچر کیا ہے یا ان کی پرمیشن کا اب اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ کھامیاں آ جائیں یا کچھ اور بریئر آ جائیں تو ہو سکتا ہے یہ بل بھی لٹک جائے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن جو شروعات میں بات ہو رہی تھی کیا واقعی دس دن میں فاسی ملے گی یا مل پائے گی اس پورے قانون میں یہ سمجھنے کی واقعی بہت ضرورت ہے جو دعوی کیے جا رہے تھے دراصل ممتہ سرکار کے دوارہ یا بنگال سرکار کے دوارہ وہ ضرور سمجھ لیجئے جو کچھ پرادھان ہے جو ایک پرادھان جس کا شروع میں ذکر کیا تھا کہ اکیس دن میں جانچ پوری کرنی ہوگی پولیس کو ریپ کیس کی اکیس دن میں جانچ پوری کرنی ہوگی اب سمجھ لیجئے دس دن میں فاسی پھر آپ کو ملے گی کیسے جب پولیس اکیس دن میں جانچ پوری کرے گی یہ ایک جو بڑا پراہ تھا جس کا ہم ذکر کر رہے تھے اور اتنا انہیں جو ایک اور جو میٹر تھا اس سے پہلے چارشیٹ داخل ہونے کے بعد فاسٹ ٹریک کوٹ میں تیس دن میں یونت پیڑند معاملوں کا نپٹارہ ہو اکیس دن یعنی اکیس دن میں پولیس جانچ پوری کرے گی پھر تیس دن کے اندر یونت پیڑند معاملے کا نپٹارہ فاسٹ ٹریک کوٹ میں ہوگا یعنی کی اینکی آون دن تو یہیں ہوگا ہے آپ سمجھ لیجئے اینکی آون دن اب یہیں ہوگا ہے پھر یہ دس دن کی جو فاسی والا معاملہ ہے یہ کیسے یہ یعنی کی اس کے پیچھے پولیٹیکل موٹو ہو سکتا ہے اب بات آتی ہے چلے مان لیجئے کہ فاسٹ ٹریک کوٹ نے بھی فاسی کی سزا سنا دی تو جو دوشی ہے وہ کیا ہائی کوٹ نہیں جائے گا ہائی کوٹ میں کب تک یہ معاملہ چلتا ہے یہ بھی وچارہ دین ہے یہ بھی سمجھئے کہ آپ کئی بار معاملے سالوں چلتے ہیں ہائی کوٹ نے بھی مان لیا کہ فاسی کی سزا دوشی کو سنا دی اب جو دوشی ہے وہ سپریم کوٹ جا سکتا ہے اس کے پاس وکلک ہوتا ہے سپریم کوٹ کے پاس جائے گا سپریم کوٹ میں بھی معاملہ کتنا چلتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے سپریم کوٹ نے بھی مان لیجئے کہ فاسی کی سزا دوشی کو پھر سنا دی اب اس کے بعد اس کے بعد معاملہ آتا ہے راشت پتی کے پاس دیا یا چکا کا اور اسی درچنوں دیا یا چکائیں راشت پتی کے پاس پہنچتی ہیں تو آپ سمجھئے کہ واقعی یہ دس دن والی جو بات لگاتا کہی جا رہے تھی پولٹیکل وی میں کہی جا رہے تھی یا پولٹیکل لاب لینے کے مد نظر بھی یہ ہو سکتا ہے کیا واقعی سنبھاؤ تھا بہت مشکل ہے سنبھاؤ ہے یہ پرابدھان بتا رہے یہ ایسا ہے ہی نہیں سیاسی مد نظر یہ آپ کچھ بھی کہتے ہیں لیکن ایسا سنبھاؤ ہے نہیں دوسرا جو بات ہے ریئر آف ریئرسٹ معاملے میں ہی فاسی دینے کی بات جو سپریم کوٹ نے کہی تو ایک بریئر وہاں بھی لگتا نظر آتا ہے تو یہ تمام پرابدھان اور یہ پوری پروسس کو آپ سمجھیں گے تو یہ ایمپوسیبل اسنبھاؤ ہے کسی بھی ریپ کے یا مڑ کے دوشی کو دس دن میں فاسی موسیقی